اس تو کہا جاتا ہے کہ پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے سنبھالنا ہوتا ہے یہ آنے جانے کی چیز ہے ہاتھ کی میل ہے ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا پیسے کے بغیر انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں وغیرہ وغیرہ ایسے جملے ہیں جن کا سامنا ہم روزانہ اپنے زندگیوں میں کسرت سے کرتے ہیں ان کہاوتوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ہر انسان کا اپنا وی آف تھنکنگ ہوتا ہے مگر ایک چیز تو اٹل ہے کہ خدا کو فضول خرچی اور اسراف بلکل پسند نہیں آج کی ویڈیو میں ہم پانچ ایسے ہی لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بینک میں ملینس آف ڈالرز تھے مگر چند مہینوں یا سالوں میں انہوں نے اپنی یہ رقم آیاشانہ حرکتوں کی نظر کر دی اور بقیدہ روڈ پر آ گئے تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ دولت کیسے اڑائی اور یہ بدقسمت لوگ کون کون ہیں نمبر فائف مائیکل کیرول ویورز ہماری آج کی ویڈیو میں زیادہ ملینرز دراصل لوٹری وینرز ہیں مائیکل کیرول انگلینڈ کے ایک بڑے لوٹری وینر تھے انہوں نے دوزار دو میں تقریباً سولہ ملینڈ ڈالرز بزریا لوٹری حاصل کیے یہ رقم پاکستانی رپاؤں میں پونے دو ارب رپے بنتی ہے جس لوٹری سے پہلے تک بلکل ایک عام سا اور چند ہزار رپے کمانے والا انسان تھا مگر اس لوٹری سے اس کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا مگر بدقسمتی سے یہ جلدی کریک کوکین کا عادی ہو گیا یہ رزانہ تین ہزار ڈالرز کی کوکین پینے لگا یہ کال گرز پر بھی نوٹوں کی چھاؤں کنے لگا اس نے لوکو ڈالرز خرچ کر کے ایک مہنگا ترین اور پور تیوش محل بھی خریدا جسے رات و رات الکوہلک پارٹیز میں اڑا ڈالا یہ مہنگی سپورٹس کاروں کا بھی بہت شکین تھا یہ قیمتی کاروں پر خطناک ریسز لگاتا اور اپنی گاڑی تباہ کر ڈالتا اور صبح نئی لینے پہنچ جاتا یوں رفتہ رفتہ اس نے یہ ساری لوٹری کی رقم اڑا ڈالی اور دوبارہ پھر ارش سے فرش پر آ گیا نمبر فور ویلیم پوسٹ دوستو ویلیم پوسٹ بھی ایک انگلیش لوٹری وینر ہے یہ 1988 میں صرف ایک کک تھا جب پارٹ ٹائم پینٹر بھی تھا اور جب ایک دن یہ پیرسلوینیا لوٹری جیتا دولہ آشریہ دو ملین ڈالر شفٹ ہو گئے اس سے پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ میں محض دو ڈالر تھے اس نے اس رقم سے کئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی اس نے ہاف ملین ڈالر سے ایک ریسٹورنٹ کھولے کی کوشش کی مگر سخت نکامی کا سامنا کنا پڑا اس نے استعمال شدہ کاروں میں بھی پیسے لگایا مگر پھر نکامی اس کا مقدر بنی یوں آہستہ آہستہ یہ اپنا سارا پیسہ مختلف کاروباروں میں لگا کر نقصان برداشت کرتا رہا یہ چند ماہ جیل بھی رہا اور اس پر ایک بڑا کرزہ بھی سوار ہو گیا اسی ہیمبر جس کا صحیح نام سٹینلے کرک بورل ہے یہ ایک بڑے ہپ ہاپ سنگر تھے انہوں نے اپنے کامیاب کیریئر میں گیارہن لگتار کامیاب ہٹس تھی انہوں نے صرف چند سالوں میں کئی لگتار ہٹس دے کر 33 ملین ڈالر سمیٹے یہ رقم پاکستانی روپاؤں میں پانچ ارب روپائے سے بھی زائد بنتی ہے ہیمر کو ایک ساتھ کئی کاروباروں میں بڑا نقصان ہوا جو 96 میں اسے دیوالیا ہو گیا اس نے دوبارہ کئی مرپس سٹیج پر آنے کی کوشش کی مگر دوبارہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا آخر کار اس نے پیسہ کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے آئیڈیا کو ترک کر دیا اور ایک مبلغ بن گیا اب اس کے پاس محض ایک ملین ڈالرز ہیں دوسر پٹریشہ جوک ایک بڑی ٹیلویجن ڈسٹری کی روکن تھی ان کی شادی ایک ملینر جوہن کلاوچ سے ہوئی انہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں بہت سا پیسہ اور شہرت سمیٹھی سال 1990 میں جب ان کی طلاق ہوئی تو انہیں طلاق ایڈجسمنٹ کی مد میں سو ملین ڈالرز ملے اور ساتھ سو اکڑ کی زمین میں ملی یوں یہ رات و رات صرف طلاق لینے کی وجہ سے عرب پتی بن گئی سال 2011 میں کلاوچ نے اعلان کیا کہ اس کا دیوالیا نکل چکا ہے یہ 475 ملین ڈالرز کی مکروز ہے اسے اپنی وائنری یعنی شراب کھانا بھی محض پانچ لاکھ ڈالرز سے کم روپو میں بیچنا پڑا جس کی باقی پراپٹی ڈانلڈ ٹرمپ نے خرید لی یہ اب اپنی ہی بیچی جانے والی پراپٹی میں جاب کرتی ہیں اور ایک قرائے کے مکان میں رہتی ہیں نمبر 1 جورڈن بیلفورٹ دوستو جورڈن بیلفورٹ کی سٹوری ذرا یونیک ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سب کچھ کھو دیا مگر جلد ہی انہوں نے کم بیک کرتے ہوئے سب کچھ دوبارہ حاصل کر لیا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سٹاپ بروکر سے کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک فرم جس کا نام سٹیٹننٹ آکمونٹ تھا کی بنیاد رکھی انہوں نے ایک ہزار بروکر برتی کیے جہاں انہوں نے ایک ملین ڈالر کے احساسے بنائے جب ان کی امبر پچیس سال ہوئی بیلفورٹ کی دولت دو سو پچاس ملین ڈالر سے بھی کراس کر گئی ان کی کامیابیوں اور سسلہ جاری تھا کہ اچانک ان پر فراڈ سے پیسہ کمانے کا الزام لگ گیا جی انہوں نے بائس مہینوں کی جیل بھی کٹی اور ان کے ایک سو دس ملین ڈالر زبق کر لیا گئے ان کے پاس اب بھی ملین سو دولر ہیں موسیقی